سر بلوستان کے پانچ ایشوز کو میں ایڈرس کروں گا اس فلور پہ بجٹس کے حوالے سے بلوستان کا سب سے بڑا مسئلہ سر پانی کا پانی کے حوالے سے جب جاؤں گا جناب چیرمین پانی کا ہمارا بلوستان کا آج بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو نوٹس پہ آج بھی سنا کھل بھی سنا پرسو بھی سنا وزیراعلا اس کو بلایا یہ اتنا بڑا ایشو ہے جناب چیرمین کی پورا بلوستان ایک ریگستان بن رہا ہے لوگ مایگریٹ کر رہے ہیں تیس فٹ سے ہمارا پانی ایک ہزار فٹ تک چلا گیا ہے اس کے لیے چند تجاویز ہیں اس بجٹ کی اگر ادھر ڈالا جائے جناب چیرمین ہمیں ساڑھے تین سو سے ساڑھے پانچ سو عرب روپے چاہیے ساڑھے تین سو سے ساڑھے پانچ سو عرب روپے چاہیے سمال ڈیمز میڈیم ڈیمز اور بڑے ڈیمز اگر یہ ڈیمز بنے بنے تو کم سے کم ہماری لوگ مایگریشن سے بچیں گے اور بلوستان ریگستان بننے سے بچے گا جسٹ فائیو ہنڈرڈ بلین روپیز کی بات ہے ہماری جناب چیرمین ہمارے پاس اٹھارہ بڑے بیسنز ہیں اٹھارہ بڑے بیسنز میں کوئیٹا پشین اور یوب اور ناڑی اس طرح کے ہمارے پاس اٹھارہ بیسنز ہیں جس پہ ہم ڈیم بان سکتے ہیں ہمارے بلوستان میں پچتر سب بیسنز ہیں جس پہ ہم ڈیم بان سکتے ہیں ہمارے پاس یہ سارے سہولت سے لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لاچار اور بے بس ہیں سینیٹر بادینی صاحب سن لیں آپ کے صوبے کی بات ہو رہی ہے اور جناب چیرمین دس سکیم ہمارے لارج ڈیم کے وابڈا کے ساتھ کہیں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں جو اپروڈ ہیں ان کو چھیڑا نہیں جاتا ہے بلکل وہ پڑے ہوئے ہیں اگر ان ڈیموں پہ آج ایک سو سینٹالیس بلین روپیز کا خرچہ ہے اگر ایک سو پینٹالیس بلین روپیز دیے جائے تو یہ جو اپروڈ ڈیم ہے فیزیویلٹی بھی ہے ان کا اسٹیمیٹ کاسٹ بن چکا ہے ان پہ ٹنڈرنگ پروسس میں ایک سو سینٹالیس بلین میں دس بڑے ڈیم بن سکتے ہیں جناب چیئرمن ڈریپ ایرگیشن سپرنگ کولر سسٹم ببلر سسٹم ابھی ہمیں تباہی سے بچائے گا اگر گورنمنٹ اس چیز کو فوکس کر لے اس بجٹ میں ہماری زمینداروں کو یہ تری سسٹم ببلر سسٹم ڈریپ سسٹم اگر یہ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پانی سیف ہوگا دوسرا اگریکلچر پہ ضرور آؤں گا لیکن ریسرچ ختم ہے کہ ہمیں وہ فصلات دیے جائیں جو کم پانی استعمال کرتے ہیں جیسے زیتون ہے پستہ ہے اس کے حوالے سے کچھ مدد زمینداروں کو کیا جائے بجٹ میں وہ بھی ہماری کچھ ریلیف کا سبب بن سکتے ہیں ابھی آؤں گا جناب چیئرمن ہماری نیری نظام فی الحال ہماری نصیر آباد اور جعفر آباد میں صرف نیری نظام چل رہا ہے اور اس کے علاوہ پورا بلوچستان انڈر ٹیبل اور جو زیر زمین پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں جناب چیئرمن میں آپ کو تھوڑا سا خاکہ دکھاؤں گا کہ ہمارے ساتھ ندبی جو نیرے ہیں ہمارے ان میں ہمارے ساتھ کیا ظلم اور بربریت ہو رہے ہیں اس کی آپ تھوڑا سا جائزہ میں فیکٹس ان فگر کے ساتھ بات کروں گا آپ سے جناب چیئرمن اگر آپ کیرتر خینال میں آئیں کیرتر خینال میں چوبیس سو کیوسک پانی لے جانا ہمارا حق ہے اور اس میں صلاحیت ہے لیکن سٹ برنے کی وجہ سے وہ صرف سولہ سو کیوسک پانی لے جا رہے ہیں اور آٹھ سو بلوچستان کا آٹھ سو کیوسک پانی گم ہیں پٹ فیٹر خینال پٹ فیٹر چھہ ہزار سات سو کیوسک پانی کا ہمارا حق بھی ہے اس کو لے جانے کی صلاحیت ہے لیکن سٹ اپ ہونے کی وجہ سے وہ صرف چھار ہزار آٹھ سو کیوسک لے جا رہے ہیں انیس سو کیوسک ہماری جنابی چیرمن گم ہے یہ جنابی چیرمن کچھی کینال اچھا اچھ کینال اس سے پہلے اچھ کینال آٹھ سو کیوسک لانے کی صلاحیت رکھتا ہے پانچ سو لا را ہے تین سو مارا نہیں ہے کچھی کینال کچھی کینال جنابی چیرمن آٹھ ہزار کیوسک پانی سات لاکھ اکڑ کو آباد کرے گا دو ہزار دو میں کام شروع ہوا ہے اور جنابی چیرمن یہ دو ہزار دو سے اب تک صرف ابھی پانچ سو پانچ ہزار اکڑ آباد کر رہا ہے ڈیرہ بگٹی میں اس کو جنابی چیرمن جلمگسی تک پہنچنا ہے وہ وہی سے شروع ہوا وہی پہ آبادی کر رہا ہے ہمیں کہا جانا ہے جی مبارک کو کچھی کینال کا افتتح ہو گیا اور کچھی کینال نے کچھی کینال کو تو جلمگسی میں جانا ہے کچھی کینال کو تو کچھی کو آباد کرنا ہے کچھی کینال کو تو نصیر آباد کو آباد کرنا ہے کچھی کینال جہاں سے نکلا وہاں سے چار کترہ پانی نکلا اور کچھی کینال اور جنابی چیرمن دو آزار دو آزار اس وقت دو آزار میلین کچھی کینال کے لیے رکھا گیا ہے جو اونٹ کے موں میں زیرے کی برابر ہے دو آزار دو آزار میلین سے کچھی کینال نہیں پہنچے گا میں میرا گزارش ہے کہ اگر کچھی کینال پہنچے گا تو ہمارا ستر لاکھ اکڑ زمین آباد ہوں گے اب اس وقت جنابی چیرمن ہمارے ولوستان کا جو پانی کا حق بنتا ہے وہ ستارہ آزار نو سو کیوزز ہے ہماری ساری کیرتر پٹ فیٹر اوچ یہ سٹ اپ ہونے کی وجہ سے سات آزار چار سو آ رہا ہے میرا آنریبل منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں گزارش ہے کہ ہماری ان کینال کو ڈی سٹنگ کرنے کے لیے ہمیں پیسہ دیا جائے جتنا ہمارا پانی کا حق ہے وہ ہمیں ملے ابھی ہمارے وہاں پہ زمیندار اتنی خوار اور ذریل ہو گئے جو ہماری نیری نظام کا زمیندار ہے ان کا بھی تباہ حال ہو گئے نوانی شبینہ کے لیے موتا جائے میں اس کو فولٹ کروں گا جنابی چیرمن دوسرے ہماری انرجی کا ایشو ہے جلدی جلدی جا رہا ہوں جنابی چیرمن میں کوشش کروں گا لیکن آپ نے مجھے ٹائم دینا ہوگا اس وقت مجھے سات منٹوڑ چکا ہے جنابی چیرمن انرجی پہ میں آؤں گا انرجی پہ جنابی چیرمن ہمارا ٹوٹل ضرورت ستارہ سو ستارہ سو میگا وارٹ ہے ستارہ سو کے جگہ ہمیں ساڑھے پانچ سو میگا وارٹ بجلی دیا جا رہا ہے اس میں میرا سابقہ وزیراعظم یا محمد نواز شریف صاحب کے پاس میں تین دفعہ جا چکا ہوں کہ ہمارے بتیس ہزار ٹیو ویل ہیں اگر آپ بتیس ہزار ٹیو ویل کو سولرائز کر لیں اس پہ ستا سٹ ارب روپے کا خرچہ ہوگا آپ کا پانچ سو میگا وارٹ بجلی بھی بچے گا اور زمیندار کو ریلیف بھی ملے گا اور انتیس ارب روپے جو ہم سالانہ سبسیڈی دے رہے ہیں زمیندار کو گورنمنٹ آف پاکستان میں ساٹھ فیصد وفاق دے رہے ہیں ساٹھ فیصد بلوستان دے رہے ہیں اور ساٹھ فیصد چالیس فیصد اسلام آباد دے رہے ہیں ساٹھ فیصد بلوستان دے رہے ہیں وہ انتیس ارب سے بھی سالانہ چھوٹ جائے گا پانچ سو میگا وارٹ بجلی بھی بچے گا اگر یہ بتیس ہزار ٹیوب ویل کو سولرائز کر لیں اس سے ہماری بجلی بہتر ہوگا بلوستان میں جہاں فیزی بلو جہاں پہ فیزی بلو چاہے پشین میں فیزی بلو کلاد میں فیزی بلو کوئٹا میں فیزی بلو ایک پانچ سو کیوی کا گریڈ سٹیشن ہماری انتہائی ضرورت ہے جنبی چیرمن اگری کلچر کے لیے جو ہمارا ریلیف تھا وہ ختم ہو چکا ہے جو ہم اگری کنزیومرز کو دیتے تھے دس امبت دوہزار ستارہ میں وہ ای سی سی میں ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے میرا گزارش ہے گوادر کو ہم گوادر گوادر کرتے ہیں گوادر کی پانی پہ اتنا بات ہوا ہے میں اس پہ نہیں جاؤں گا جنبی چیرمن لیکن گوادر کو نیشنل گریڈ سے ملانا ایک اہم ضرورت ہے ہر صورت میں گوادر اگر ہم کہتے ہیں سی پیک ترے پانی رب سی پیک ترے پانی رب ڈالر پھر ہم نے گوادر کو کم سے کم یہ تو کرے کہ اس کو نیشنل گریڈ سے ملالیں سو میگا وارٹ بجلی ہم ایران سے لائے رہے ہیں اسی پہ گوادری پورا مکران کو ہم چلا رہے ہیں جنبی چیرمن گوادر کو نیشنل گریڈ اسٹیشن سے ملانا انتہائی ضرورت اس وقت ضروری ہے جنبی چیرمن اس کتاب میں یہ کتاب چار سال سے میں دیکھ رہا ہوں اس کے ایک پیج ہے ابھی میں نکال شاید جلدی میں نہیں نکال ساگوں میرا وقت ضائع ہوگا اس میں پانچ گریڈ اسٹیشن ہے بلوستان کے ڈالر ہے آجی شہر ہے مستنگ ہے یہ پانچ کو ہر وقت میں اس کتاب میں دیکھتا ہوں لیکن زمین پہ گوئی گریڈ اسٹیشن نہیں بنتا مجھے وزیر صاحب بتا دے کہ آیا ہر چاہ سال کے بعد یہ پانچ گریڈ اسٹیشن کو میں اس کتاب کا زینت سمجھ کے نشان لگاتا ہوں کہ شکر ہے پانچ گریڈ اسٹیشن ہمارا اس میں ہے یہ گریڈ اسٹیشن زمین پہ کیوں شروع نہیں ہوتے چار سال تو مجھے اس کتاب میں پانچ گریڈ اسٹیشن کو دیکھتے ہوا ہوا آوران میں بھی ہے جنابی چیرمن ان گریڈ اسٹیشن پہ فوری کام شروع کیا جائے چیرمن جو بجلی کے حوالے سے ہمیں ریلیف دیا جائے ہمیں ریلیف دیا جائے ہماری کنزیومرز کو وہ کنزیومرز جو گریلو استعمال میں بجلی لاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا ریلیف دیا جائے جیسے ہمارے زمیندار کو دیا جاتا ہے جنابی چیرمن میرا گزارش ہے ہائیئر ایجوکیشن آئیئر ایجوکیشن پہ جنابی چیرمن وہ ایک تو ڈیوال سبجیکٹ ہے آئیئر ایجوکیشن ڈیوال ہے تو ایجوکیشن کی مد میں یہاں کوئی پیسہ نہیں رکھنا چاہیے تھا چلیں رکھا گیا جنابی چیرمن میری پاس کلکولیشن موجود ہے آئیئر ایجوکیشن آئیئر ایجوکیشن کے لیے جنابی چیرمن تین لاکھ نو آزار نو سو باتیس میلین نوٹ میں نے کیا ہے اس میں چھار آزار ایک سو باتیس اپرووڈ اور ان اپرووڈ اپرووڈ اور ان اپرووڈ یہ پیسے بلوستان کے لیے چھار آزار اگر ایک تو ڈیوال ہے اگر ڈیوال نہیں تو اس کی شیئر کے مطابق دیے جائیں یا یہ پیسوں کو چاروں صوبوں کے ایچی سیز کو بنا کے ان کو دیا جائیں یہ ایک زیارتی دوسرا جنابی چیرمن میرا گزارش ہے ہونرائیبل منسٹر صاحب سے کہ ہماری بارہ آزار گاؤں ہیں ان میں پرائمری سکول بھی نہیں ہے یہ میٹر صوبے کا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے یہ بارہ آزار گاؤں میں اگر ہر گاؤں میں ہمیں صرف تریسٹھ عرب روپے دیے جائیں ایڈیوکیشن ان کو ملے گا اور سکول وہاں پہ بنیں گے اور جنابی چیرمن ہمیں ایک کارڈک آسپیٹل کو اٹھا میں ہمیں ایک کینسر آسپیٹل کی سخت ضرورت ہے ایک کارڈک آسپیٹل ہماری وزیرالہ پنجاب صاحب نے ہمیں توفت دیا لیکن بنیاد شروع آگے کام نہیں جا رہا ہے وہ کب کمپلیٹ ہوگا دس سال ہوا وہ بھی انہوں نے ہمیں گفٹ کرنے کا اعلان کیا وہ بھی نہیں بن رہا ہے ایک کینسر آسپیٹل چاہیے ایک ہمیں ٹی وی آسپیٹل چاہیے ہمارے جیلیے بہت زیادہ ایشو ہے جنابی چیرمن میرا گزارش ہے بس ابھی آخری پوائنٹ میں جنابی چیرمن جب ہم اسلام آباد لاہور موٹروے کی ریکارپیٹنگ پہ ستتونجہ عرب لگا سکتے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ ایک سو آٹھ عرب حالانکہ ہمیں اسلام آباد میں اتنا بڑا ائرپورٹ نہیں چاہیے تھا جنابی چیرمن ہم نے ایترو ائرپورٹ بنایا جاز ہمارے چار ہے وہ بھی خراب ہیں کیا ضرورت تھا اس میں ہماری برستان کے تین مسئلہ اللہ ہو سکتے تھے اگر آپ ہمیں دیتے جنابی چیرمن ییلو اورنج ٹرین دو سو ستر عرب اگر ہم میٹرو ایٹی سکس عرب اچھی پراجیکٹ سے لوگوں کے لیے لیکن ہماری جو اہم ایشوز ہیں ہماری پانی کا ہماری انرجی کا اور ہماری یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم نے رکھا ہے اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے بجٹ میں میری ان تجاویزوں کے حوالے سے اس دفعہ ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے جو اتنی بڑی تقریر کی تو ہمیں انٹرٹین کیا گیا تینک کرو جتا